الرحمن الرحیم نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پر حج فرض ہو اور باوجود استدعات کے وہ حج نہ کرے وہ چاہے یہودی مرے چاہے نصرانی مرے جس شخص پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے وہ چاہے یہودی مرے چاہے نصرانی مرے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے اوپر حج نہ کرنے کے اوپر اتنا غصہ ہے اتنا ناراض ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ہمارا ایسے بندے سے کوئی واسطہ نہیں فرمانے کا مقصد یہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا اس شخص کے اوپر فرض ہے جس کی حج کی استدعات ہو حج کی استدعات کا مطلب یہ ہے کہ حج پر آنے جانے کا خرچ ہو اور حج کے دوران اس کے گھر کا خرچ چل سکتا ہو تو ایسے شخص پر حج فرض ہے جیسے آج پر جو حج کی رقم ہے وہ تقریباً گیارہ لاکھ بنتی ہے اور یہ چالیس دن کا حج ہے اور پیچھے ایک مہینے کا خرچہ کتنا ہوتا ہے وہ انسان کو اندازہ ہوتا ہے اگر اس کی پیچھے گھر چل جائے گا اور یہ حج پر جا سکتا ہے تو ایسے شخص پر حج کرنا فرض ہے لہذا جب حج ایک بار فرض ہو گیا اس کے بعد پیسے ختم ہو گئے اس کے بعد پیسے ہی چلے گے تو اب اس کے پر حج فرض رہے گا اب اس کا فرضیت ساکت اسی وقت ہوگی جب یہ اس کو ادا کرے یا جب کوئی اس کی طرف سے ادا کرے جس کو حج بدل کہتے خسانیہ قبیلے کی ایک خاتون آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی تایا رسول اللہ میرے والد کی طرف سے کیا میں حج کر سکتوں آپ نے فرمائے جی بلکل کر سکتی تو اس کو حج بدل کہتے عام عبادت کسی اور کی طرف سے کوئی نہیں کر سکتا لیکن ایسی عبادت جس میں خرچ آ رہا ہے تو وہ عبادت کسی دوسرے کی طرف سے ادا کی جا سکتی ہے جس سے کہ کوئی آپ کی طرف سے زکاة ادا کرے آپ کی اجازت سے پرشید ہے اسی طریقے سے کوئی آپ کی اجازت سے حج ادا کرے اور آپ ادا نہ کر سکتے کسی شدید بیماری کی وجہ سے تو اس صورت میں حج بدلی سے کہتے ہیں تو وہ ادا ہو سکتا ہے اب حج بدل کا معاملہ یہ ہے بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس زیور آ جاتا ہے زیور اتنا ہوتا ہے کہ وہ حج پہ جانے کی قابل ہو جاتی ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ محرم کا انتظام نہیں ہوتا نبی علیہ السلام نے حکم دیا لا تصافرن امرآتن کہ عورت ہرگز سفر نہ کرے عورت ہرگز سفر نہ کرے الا ومعہا جو محرم کہ اس کے ساتھ جو محرم ہو مخاری شریف کے لیوائے کہ عورت کے ذمہ ہے کہ وہ بغیر محرم کے حج نہیں کر سکتی چنانچہ اس کے پاس محرم کو لے جانے کا انتظام نہیں ہے تو اب اس کے ذمہ ہے اسی طریقے سے کوئی مرد ہے زندگی میں حج نہیں کر سکتا ہوش نہیں آیا یا بیماری تھی وہ وسیعت کرے کہ میرے مال سے میرا حج بدل ادا کیا جائے میرے مال سے میرا حج بدل ادا کیا جائے اور پھر اس کا حج بدل اس کی طرف سے ہوگا اس کا ایک اپنا طریقہ کا ہے کچھ نیت کا فرق ہوتا ہے خاص طرح حج افراد کیا جاتا ہے حج کی قسموں میں سے ہے تو یہ حج کا بنیادی بات ہے بہت ہی بنیادی بات اس کے بعد اگر کسی کے پاس استعداد ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا سنت ہے اگر استعداد نہیں ہے تو عمرہ کرنا سنت نہیں ہے اگر ایک مرتبہ کسی نے کر لیا اور ایک مرتبہ کسی نے حج کر لیا تو آگے اس کا حج جو ہے وہ نفل حج ہے اسی طریقے سے عمرہ آگے وہ نفل عمرہ ہے اب وہ کرے گا تو سواب داتا میں نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے اس شخص کے اوپر لیکن آج کے زمانے میں ہمارے حضرت شیخ الاسلام مفید تقیر عثمانی صاحب نامذ برکاتوں فرماتے ہیں کہ جو ابھی حالات چبھ میں فلسطین کے اوپر جس طریقے سے بمباری اور اسی طرح کے معاملات ہیں تو چھے چھے لاکھ سات سات لاکھ عمرے پہ لگا رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ عمرے کی بجائے اہل فلسطین کی امداد کی جائے اسی طریقے سے کوئی نفل حج کرنے جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ نفل حج کی بجائے وہ اپنے امداد اہل فلسطین کو دے کہ مسلمان اس وقت جتنے پریشان جس قدر تقلیف میں ہیں تو بہتر ہے نفلی عبادت کی بجائے کسی بھوکے کا پیٹ بھر دیا جائے کسی زخمی کی پٹی ہو جائے ہمارے پیسے کے ذریعے سے یا دشمن کو ہمارے پیسے کے ذریعے سے ہم توڑ جواب دیا جا سکے تو یہ بنیادی چیز ہے اللہ تعالی مجاب ہم سب پسند کریں